اسلام علیکم لو سٹوک کے ساتھ امرو مقصود آپ کی خدمت میں الیکشن آنے والے ہیں سیاسی جماعتوں میں ایک نیا رنگ دیکھنے کو آ رہا ہے لوگ باتیں کر رہے ہیں کہ الیکشن کب ہوں گے کون سے پارٹی جیتے گی ایک صاحب میرے مہمان ان کا کہنا یہ ہے کہ میں آپ سے کچھ سیاسی باتیں کروں گا تا یہ ملاقات کرنے ہیں اسلام علیکم اللہ علیکم السلام کی حال ہے شکریہ ٹھیک ہے جی بالکل خیریت ہے جی جی مزید میں ہونا جی بالکل اب دیکھو میں نے یہ کیا کیا میں نے ایک تم جیسے عام آدمی سے ہاتھ ملایا اگر کمپیرنگ نکال دیں آپ کی شخصیت سے وچوکی رہندہ ہے مجھ بھی نہیں کاک بھی نہیں لیکن میں نے آپ سے ہاتھ ملایا ملایا اب پوچھو یہ کیا ہے یہ ایک بڑے لیٹر کی نشانی ہے یہ ایک بڑا لیٹر جو ہے وہ ایک عام شخص سے بھی آت ملاتا ہے یہ ہے بڑے لیٹر کی نشانی میرا پروگرام اردو میں ہے میرا پروگرام اردو میں ہے میرا پروگرام اردو میں بات کریں گے تو وہ لوگ زیادہ آسانی سے سمجھیں گے دیکھیں بات یہ ہے میرے پیو نے میرے پروگرام اردو میں مطلب ایک انگریزی خاتون سے شادی کی تھی اور جبکہ میری اپنی والدہ کا تعلق جو تھا وہ جہلم سے تھا تو آپ اپنے والد کی پہلی شادی سے ہیں ہونا تو میں دوسری سے چاہتا تھا لیکن کیا کروں میں جلدی پیدا ہو گیا شی وز ویری نیس لیڈی بڑی چنگی خاتون سی ابھی تک آپ نے کوئی کام کی بات نہیں کی ہے او چھڑو جی کڑی کم دیگل کی رہی ہے یہ قوم جو ہے نہایت ہی کا حل قوم ہے اس قوم کو کوئی فائدہ والی بات سمجھی نہیں آتی تو انہا دے سمجھنے فائدہ دے کل کرندہ کی فائدہ میں قوم کی بات نہیں کر رہا ہوں میں آپ کی بات کر رہا ہوں رامنا اللہ میں کوئی سیاستدار نہیں ہوں سمجھائی پیسہ میرے پاس پہلے سے پڑا لیکن میں نے اس قوم کی قاہلی دیکھتے ہوئے میں نے یہ فیصلہ کیا میں کہا کہ یار اس قوم کیلئے کچھ کرنا پائے گا فہم ہے بڑا سوچا کہ کس طرح دین ادنال کم کر سکتے ہی اسی میں نے سوچا کہ سیاست میں آنا چاہیے پر سو چوت میں فیصلہ کی تا کہ میں سیاست میں ہوں گا پیسہ کان سے آئے آپ پاس ہمارے خاندان میں وہ تیرے سیاست دان ہیں بڑا پیسہ ہے ان کے پاس پیسہ کوئی پروبلم ہی نہیں تھا ہمارے لئے بات صرف اتنی سی ہے کہ میں نے ان کو ایسے دیکھتا رہا میں نے ان کو دیکھ دیکھ کے ان کی حرکتیں سیکھی دسیا نہیں میں نے کسی نے کچھ بھی بات فیر میں فیصلہ کیتا کہ ہن جڑے الیکشن آرہے نے میں وہ الیکشن میں کھڑا ہوں گا الیکشن لڑوں گا دن تہلک دن تہلک دن تہلک دن تہلک دن تہلک دن جے آپ نے فرمایا کہ اگلے الیکشن میں آپ حسہ لے رہے ہیں ہاں دی کس جماعت کی طرف سے میں ایک اپنی جماعت بنا رہا ہوں الگ بنا رہے ہیں بالکل الگ بنا رہے ہیں تو آپ کے گھر والے خاندان والے کس پارٹی میں ہیں میرے سارے خاندان والے جڑے نے اور سب پکے مسلم ہی لیں ہی دازدہ کوئی بھی نہیں پتہ ہی نہیں لگن دن دے تو بات یہ ہے کہ جس پارٹی میں ہیں اس پارٹی کوئی پتہ نہیں ہوتا کہ وہ کونسی پارٹی میں ہیں یاد رکھنا ہوں مقصود ہے کہ مسلم لیگ ایک کوئی ہوندی ہے ایک کوئی مسلم لیگ ہے ایس کر کے میں نے سوچ ہے کہ میں اپنی نوی پارٹی بنا رہا ہوں اس کا نام میں نے رکھا ہے مسلم لیگ مسلم لیگ میرے خیال ہے اردو زبان کا قائدہ علف بے سے ہی شروع ہوتا ہے مسلم لیگ علف دیکھو نا کیسا کافی عملہ ہے علف علف علفہ چائن کرو علف اٹھاؤ علف 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 کیسا کافی عملہ ہے اگلے الیکشن میں آپ حصہ لے رہے ہیں ہاں جی جیب کھول کر کیا کہا جیب کھول کر محترم دل کھول کر تو سنا تھا میں نے جیب کھول کر پہلی برتبار زیادہ بابا اردو مولوی عبدالحق بناندی کوشش نہ کر جب میں نے کہا دیا ہے جیب کھول کر تو پھر جیب کھول کر ہی ہوگا سمجھائی میں ادھر گل کرنا ہے اردو کی ٹیوشن لینڈنی ہے مسلم لیگ علف مسلم لیگ علف کیا کرے گی اور کل سنوے زیادہ مخال کرنا دی ضرورت نہیں ہے مسلم لیگ کیا کرے گی مسلم لیگ کوئی خطور نہیں ہے کہ کیا کرے گی حضور ایک سیاسی جماعت ہونے کی وجہ سے آپ کی نئی پارٹی ہے اس کا نام مسلم لیگ علف ہے میں اس کے بارے پوچھ رہا ہوں کہ وہ کیا کرے گی کالے ہوئے کے منشور تقریب انتیار ہو گیا ہے بس خالی ترکہ لگانے کی دیر ہے کیا منشور کڑھائی میں تیار کر رہے ہیں بہتا مخال نہ کریں مخال نہ کر سنجیدہ گال ہو رہی ہے وچو مخال کر رہے ہیں کیا مزاق کیا میں نے یہ کیا گل ہے کیا کیا میں نے میں کیا منشور تیار ہو رہا ہے ایک ترکہ لگانے کی دیر ہے کہتا ہے کیا کڑھائی میں بن رہے ہیں تو اور میں کیا کہوں گا آپ نے ترکہ لگانے کی دیر ہے کیا مطلب اس سے میرے نال مخال نہ کرنا ہے اس میں کونسی ٹوکنی کی بات تھی آپ رہنے دیں صرف مسلم لیگ علف پر بات کریں مسلم لیگ علف پر بات کرتے ہیں اصل میں مسلم لیگ علف جو ہے ایک مختلف پارٹی ہوگی مختلف میں اس پہ ہی بحث کر سکتا ہوں مختلف اور کالسون تینوں بڑا شوک چڑیا ہے بحث کرنے تھا بات سنیں ٹو وقفال ہے آپ بات سنیں یہ آپ نے آستی نیچے کریں وقفال ہے آپ آستی نیچے کریں اور تو بریک لے بریک لے میں بحث کرنا ہوں تھی اب آپ سے آپ تو پہ آگئے ہیں اور بریک لے بریک لے پہلے آستی نیچے کریں چل اے بھی کرالا بریک لے میں ان سے بحث کرنے ہی کوشش کرتا ہوں آپ اشتہار دیکھیں اور لے لے وقفا اور خواہش پوری کر لیتی ہونٹ بحث کرے گا میرے نل جب میں آپ سے وعدہ کر چکا ہوں کہ بحث میں آپ سے نہیں کروں گا ہاں مو گئی تو پھر آپ اس کا ذکر رہنے دیں مو گئی آپ مجھے اپنے منشور کے بارے بتائیں زندگی میں پہلی واری منزور کیکے پھاس گیا سی دو جی واری میں منشور کیکے پھاس گیا پھیکر کرنڈی لوڑ نہیں ہے جیسی وقت آئے کا منشور خود با خود آپ کے سامنے آ جائے گا آپ نے شاید میری انگلی توڑ دی انہوں نے اپنے آپ کو عوام نہیں سمجھا اور صرف اپنا پلاہ کیوں